تو بائیڈن کی بھی آلماس وہی پولیسی ہے کہ وہ ان کا بھی جھکاؤ واضح طور پر انڈیا کی طرف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا چائنا کی خلاف انڈیا ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور انڈیا کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ امریکہ جو ہے پاچھنا امریکہ کے قریب ہو کوئی بھی انٹریو جو پی ایم سب دے رہی ہیں تیسرا انٹریو ہے یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ فون آیا کہ نہیں آیا تو سمشاہ صاحب ایک بار پھر سے ہم پرزور جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں دنیا سے اوپن لی ہم کہہ رہے ہیں ایک طرح سے حمایت کر رہے ہیں وقالت کر رہے ہیں طالبان کی کہ دنیا جو ہے وہ اسے تسلیم کرے ورنہ دائش وہاں پر زور پکڑے گی ہم تو اس وقت اندے ہو کے امریکہ کے قدموں میں گر پڑے اور اپنے ملک کو اور اپنے اڈوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا جس کا خمیازہ ہم آج تک بگت رہے ہیں تاک آف وار چل رہا ہے کول وار میں بلکہ کہوں گا نوٹ وار بٹوین جی ایچ کیو اور پرائم منسٹرز ہاؤس اور باٹم لائن یہ ہے کہ اب یہ چیز اسکلیٹ کرے گی اس میں پرائم منسٹر کی بھی گلتی ہے اور کافی گلتی ہے اس میں ان کی آپ پورے ادارے کو ایکچولی جو ہے نا ڈی گریٹ کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ آدمی چاہیے اور یہ نہیں ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈی اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے کہ بھارت اور امریکہ کی نزدیک ہے اتنی بڑھ چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئی چین کو خطرہ بڑھ چکا ہے اس سے پتا چلتا ہے بھارت کو امریکہ پوری سا حیثہ دے رہا ہے چین کے خلاف کھڑا ہونے کے جس کی وجہ سے آگے جا کے بھوش میں بھارت چین کا مقابلہ کر سکے اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی دکھ پہنچ رہا ہے کہ امران کو پوری دنیا بلائٹلی لے رہی ہے جس طریقے سے امران کو ہر بار ہر انٹرویویں پوچھا جاتا ہے کہ گائیڈن کا فون آیا ہے نہیں اس کی وجہ سے امران کھان کی خوب حسی اڑ رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور اس کے علاوہ افغانستان کے بھی حالات بگڑتے دیکھ پاکستانی میڈیا ٹینشن میں ہے اور پاکستان سوچ رہا ہے کہ کیا ہم نے گلتی تو نہیں کر رہی تالیمان کا ساتھ دیکھے اور ساتھی ساتھ خبر اور بھی آ رہی کہ امران اور پاک فوج کے بیچ میں تھوڑی دکھتیں چل رہی جس کی وجہ سے امران کھان کی کھڑتے ہو کہیں آگے جا کے کوئی دکھت نہ ہو جائے اس لئے پاکستانی میڈیا پریشان ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کوئی بھی انٹرویو جو اب پی ایم صاحب دے رہی ہیں تیسرا انٹرویو ہے یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ فون آیا کہ نہیں آیا ان لوگوں نے بھی دونوں نے یہ سوال پوچھا جاتا وہ نہیں آپ نے دکھایا وہ غیرے کہ فون آیا کہ نہیں آیا جو بائیڈن کا یہ سوال بھی اگر آپ کے پاس ہے تو سنوائیں یہ بھی ہمارے نامرین کو اچھا اس پہ انہوں نے کہا ہے جو بائیڈن جو ہیں وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں وہ کسی کی سن نہیں رہے امریکہ کو بار بار دوزار آٹھ نو سے پاکستان نے سمجھانے کوشش کی کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے لیکن بس امریکہ کی ایک اپنی انہا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس پر اب کیا کیا جا سکتا ہے باب دوگر صاحب یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مین لڑائی اب دائش سے ہو چکی ہے اور دائش ٹارگٹ کر رہی ہے امریکہ کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر رہی اس صورتحال میں امران خان کا کہنا ہے جو بائیڈن تو سن نہیں رہے بات سمجھ نہیں رہے تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس صاحب جو بائیڈن جب اوبامہ ان کے ساتھ وائز پریزنٹ تھے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے حوالے سے جو بائیڈن جو تھے یا اوبامہ جو تھے ان کا پاکستان اور انڈیا کی تکہ دکھا رہے تو ان کا جھکاؤ جو تھا وہ واضح طور پر انڈیا کی کمیت تھا اور وہ بھی خاص طور پر جو چائنہ کے خلاف ایک الائنمنٹ تھی اس نے انڈیا پہ ان کا خصوصی نوازش دی تو بائیڈن کی بھی آلماس وہی پولیسی ہے کہ وہ ان کا بھی جھکاؤ واضح طور پر انڈیا کی طرف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا چائنہ کے خلاف انڈیا ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ جو پاکستان امریکہ کے قریب ہو اور خاص طور پر ایک ایسا پیرڈنٹ جو ویسے بھی جو پاکستان کو پر فوکس نہیں کرنا چاہتا ہے امریکہ کا وہاں پر کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی رہے اور وہ اس چیز کو انشور کر کے گیا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہاں پر اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ اس کو بھی امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں پھر کوئی یہاں پر القاعدہ بن سکتی ہے پھر کوئی دائش جو ہے وہ اپنی واپسی کا رستہ رکھے گئے ہیں کہ وہ جب صورتحال کوئی ستانگی بننے لگے گی تو وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے پھر ایک دفعہ پھر یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے تو اس کی وہ بنیاد تو رکھ کر چلے گئے ہیں پرستم شاہ صاحب ایک بار پھر سے ہم پرزور جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں دنیا سے اوپن لی ہم کہہ رہے ہیں ایک طرح سے حمایت کر رہے ہیں وقالت کر رہے ہیں طالبان کی کہ دنیا جو ہے وہ اسے تسلیم کرے ورنہ دائش وہاں پر زور پکڑے گی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ ابھی گائے بگائے یہ کہہ چکا ہے چند روز پہلے بھی انہوں نے کہا کہ تین سے چار سالوں میں دائش کی طرف سے القاعدہ کی طرف سے حملے ہو سکتے ہیں امریکہ پر تو ایسی صورت میں جو پاکستان مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ تسلیم کریں نہیں تو یہ خطرات بڑھ جائیں گے کتنا جائز ہے پاکستان کا یہ مطالبہ پاکستان چاہیے کہ پہلے ذرا اپنی بھی خبر لے اور اپنے تعلقات کو اپریز کرے افغانستان کے کانٹیکس میں اپریز کرے کہ پاکستان کے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کسی اور ملک کے نہیں ہیں اور اس لئے پاکستان کو پہل کرنا چاہیے ریکنیشن میں کیونکہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں جب آپ دو مہینے کے بعد ریکنائز کریں گے یا چھے مہینے کے بعد ریکنائز کریں گے تو اس وقت آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کا پریشر ہے پاکستان پہ کہ آپ اپنی ریکنیشن کو بدھوڑ کریں اس کو ابھی امنہ ہونے دیں اور ہمیں موقع دیں ہم افغانستان کی حکومت پہ پریشر ڈاد رہے ہیں اور افغانستان کی حکومت پہ وہ پریشر ڈاد رہے ہیں لیکن ان کا اصل مسئلہ چین کا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اتنی قربانیاں بھی تھی اتنا پیسہ بھی لگایا اب چین ایک ڈائمنٹ پاور کی طرح وہاں پہ عبرے گا اور سارے علاقے کو اس میں وہ کنٹرول بھی کرے گا اس کی ایکانیمی کو اور ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے وہ یوریشیا تک پھیل جائے گا اور چین کی سرکت بڑ جائے گی چین کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا امریکہ کی ایکسپینس پر ہوگا تو پاکستان کچھ آئیے کہ سب سے پہلے تو خود رکھ اگنائز کریں چائنہ کے ساتھ مل کے کیونکہ چائنہ تو بالکل رکھ اگنیشن کے لیے تیار ہے لیکن وہ سب ملک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم تو اس وقت اندے ہو کے امریکہ کے قدموں میں گر پڑے اور اپنے ملک کو اور اپنے اڈوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا جس کا خمیازہ ہم آج تک بگت رہے ہیں اور جس کا خمیازہ افغان عوام بھی بگت رہی ہے تو اب تو اس سے سرکل سے آگے آنا چاہیے اب تو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے اپنے مفاد میں ہے ہمارے اپنے مفاد میں یہ ہے کہ ہم افغانستان کی حقوق تسلیم کر لیں کیونکہ یہ ایک حقیقت کو تسلیم کرنا ہے ایک ریالیٹی کو تسلیم کرنا ہے ڈی جی آئے جنرل فیض امید کی پوسٹنگ کا اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹاک آف وار چل رہا ہے کولڈ وار میں بلکہ کہوں گا نوٹ وار بٹوین جی ایچ کیو اور پرائم منسٹرز ہاؤس یا سیکریٹریٹ کے جی نوٹفیکیشن جو ہے وہ ڈی جی آئے کا سائن نہیں ہو رہا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آج پیر کا دن ہے اور اس وقت جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے تو ابھی تک تو پرائم منسٹر نے اس نوٹفیکیشن پہ سائن نہیں کیا یہ باٹم لائن ہے اور باٹم لائن یہ ہے کہ اب یہ چیز اسکلیٹ کرے گی اس میں پرائم منسٹر کی بھی گلتی ہے اور کافی گلتی ہے اس میں ان کی اور اس میں ان سے امید رکھنے والوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہر چیز کو آپ فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے نہ لینا چاہیے ہر وقت سپیل آؤٹ کرنا چاہیے لیکن ایک بات ہے کہ اس کے جو ہونے ہیں اس کے بعد وہ کوئی اچھا نہیں میں اس کے اوپر توجہ آپ کی دلالہ چاہ رہا ہوں کہ اب دو چیزیں ہوں گی تین چیزیں اور ان تین چیزوں میں سب سے پہلے اگر کسی کو نقصان ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نقصان ہے لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہی ہے پرائیم منسٹر نے کہ ایک ادارے کو انہوں نے اس کی جو سینکٹیٹی ہے اور اس کی جو ایس اوپیز ہیں اس کے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیڈرز ہیں ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی ہے اپنے سوفرن آتھورٹی کی کمانڈ کے اندر کہ آپ پورے ادارے کو ایکچولی جو ہے نا ڈی گریٹ کریں جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ آدمی چاہیے اور یہ نہیں مجھے یہ آدمی چاہیے